اسلام علیکم میرا نام سلمان نسیم ہے اور یہ آئی کلون اینیمیشن چریز کی کورس کی پہلی ویڈیو ہے اس کورس کے اندر ہم آئی کلون کے بیسک سے سٹارٹ کر کے اس کے پر فولی اینیمیٹڈ موی بنانا سیکھیں گے اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک پیرلل کورس اور چلے گا وہ ہوگا کریکٹر کریٹر کے اوپر جس کے اندر ہم کریکٹرز بنانا سیکھیں گے سو اس کورس کے لئے میں ریل الویجن والوں کی لیٹس ریلیس جیسے آئی کلون ایٹ کا آجاتا ہے وہ یوز کروں گا اور کریکٹر کریٹر فور ہم یوز کریں گے اب آپ میں سے جو مرد مجاہد یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ یہ میں نے کہاں سے ڈاؤنلوڈ کیا تو میں نے اوفیشل ویگ سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کیا اور مجھے نہیں پتا کہ جس طرح سے آپ اسے یوز کرنا چاہتے ہو وہ کہاں سے آپ کو مل سکتا ہے سو اس کے لئے آپ کو خود سرچ کرنا پڑے گا فیلحال ہم آئی کلون کے الٹرا بیسک سے پلکل بیسک سے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہم سکرین کی طرف سوچھو ہوں گے جی والکم ٹو مای سکرین جب آپ آئی کلون کو کھولتے ہو تو آپ کو کم و بیش تقریباً اسی طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں یہ آپ کے پاس ایک سٹارٹ اپ سکرین ہے ہم اسے کلوز کر دیتے ہیں اگر آپ کے پاس ان میں سے کوئی بھی چیز نظر نہیں آرہی تو آپ یہاں پہ ونڈو کے اوپر کلک کر کے اسے ہائیڈ یا پر لا سکتے ہو جیسے پور اگر مجھے ٹائم لائن کو لے کے آنا ہے تو یہاں پہ اب یہ میں پاس نیچے ٹائم لائن شو ہونا شروع ہو گیا اور اگر میں اسے مزید دیکھنا چاہتا ہوں تو یہ اس جگہ پہ مجھے ٹائم لائن اب نظر آ رہی ہے اور اگر مجھے ہائیڈ کرنا ہے تو وہیں پہ ہی جا کے میں ونڈو کے اوپر جا کے دوبارہ سے ٹائم لائن کو ہائیڈ کر سکتا ہوں ان سب چیزوں کے کچھ شوٹ کٹس بھی ہیں لائک ایف تھری ایف فور اس طرح سے ہی سارے شوٹ کٹس ہیں جن سے یہ ساری چیزیں آتی ہیں لائک پور اگر میں ایف الیون کے پر کلک کرتا ہوں تو ہمارے پاس انیمیشن لیئرز آ جاتی ہیں اور دوبارہ سے اگر کلک کروں گا تو وہ چلی جائیں گے ہمارے سامنے لف سیٹ پہ ایک ونڈو ہوتا ہے جسے ہم سین کہتے ہیں یہ وہ چیز ہے اگر آپ نے بلینڈر کے اندر دیکھا ہو تو سیم اس چیز کو آٹ لائن کا جاتا ہے لیکن اس میں یہ چیزیں تھوڑا سا ڈیفرنٹ حساب سے ورک کرتی ہیں یہاں پہ یہ ساری چیزیں یہ جو آئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ابھی ہائیڈ ہیں اگر آپ ان چیزوں کو انیبل کرتے ہو تو آپ کو یہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی زیادہ صحیح دیکھنے کے لئے ہم اپنے لف سیٹ کے اوپر جاتے ہیں یہاں پہ کریئٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں یہاں شیپ کے اوپر جاتے ہیں اور فلور کے اوپر کلک کر دیتا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک فلور آجے گا اب میں چاہتا ہوں کہ اسے تھوڑا سا زوم آؤٹ کروں تو یہ میرے پاس ایک اوپر بٹن ہے زوم کا اسے میں سیلٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد جب میں اس کو تھوڑا سا یہ درائگ کروں گا تو یہ میرے پاس زومین ہونا شروع ہو جائے گا سیم ہم دوبارہ سے کریئٹ کے بٹن کے اوپر کلک کرتے ہیں یہاں سے ہم شیپ کے اوپر چلے جاتے ہیں اور اب کی دفعہ میں سلینڈر کو ایٹ کر لیتا ہوں میرے پاس ایک سلینڈر آ گیا میں چاہتا ہوں کہ میں اسے موف کروں تو موف کرنے کے لئے میرے پاس یہاں پہ موف کا ٹول ہے یہ آپ ورڈ موف کے نام سے ہے اس کے اوپر میں کلک کروں گا تو یہ میرے پاس ساری چیز آ جائیں گی تو میں کسی بھی سلینڈر کے اوپر کلک کر کے اسے یہ موف کر سکتا ہوں یا پھر اگر میں نے اسے 3D کی ڈائریکشن کے در موف کرنا ہے تو میں اس کو درمیان سے پکڑ کے کہیں پہ بھی موف کر سکتا ہوں اس کے علاوہ جس طرح سے ہمارے پاس 3D کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں ایک مومنٹ اور دوسری ہمارے پاس روٹیشن اور تیسری سائز تو اس کے ساتھ ہمارے پاس روٹیشن کا بٹن ہے یہاں سے جا کے میں چیزوں کو روٹیٹ کر سکتا ہوں کنٹرول زی کے دبا کے واپس بھی لائے سکتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی ہے میں پاس سکیل یہاں سے میں اس ایکسس زی ایکسس کے اوپر اور یہ پھر اگر میں نے سارے کو بڑھا کرنا ہے تو میں اس طرح سے بڑھا کر سکتا ہوں اگر میں نے اپنی ویو پورٹ کے اندر پین کرنا ہے تو میں اس کے اوپر کلک کروں گا تو اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد میں اس طرح سے اپنی ویو پورٹ کو پین کر سکتا ہوں پلس میں نے اگر اپنی ویو پورٹ کے اندر اوربٹ کرنا ہے تو میں اس کے ساتھ والے بٹن کے اوپر کلک کروں گا اور اس طرح سے میں پھر اوربٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے ابھی جو میں نے سلینڈر ایڈ کیا یہ میرے لیف سائٹ پر نظر آ رہا ہے اگر میں آٹلائنر سے جا کے اسے ہائٹ کر دیتا ہوں تو وہی چیز سلی جائے گی اور اگر میں لے آتا ہوں تو وہ چیز وہاں پہ نظر آنا شروع ہو جائے گی مطلب یہ آئی کا جو بٹن ہے یہ ہائٹ اور ان ہائٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس ایک ٹیب ہوتا ہے اسے ہم کانٹنٹ کا ٹیب کہتے ہیں یہ بڑا زبردست ہے یہ بہت زبردست ٹیب ہے کیونکہ یہی سہی ہم نے زیادہ تر کام کرنے ہوتے ہیں اور یہاں پہ آپ کے پاس وہ سارے ایسٹ سارے ہوتے ہیں جو کہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کی ہیں خریدے ہیں یا پھر کئی سے ایڈ کی ہیں کچھ ایسٹس فری ہوتے ہیں کچھ ایسٹس ساتھ آتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو خریدنے پڑتے ہیں یا پھر ڈاؤنلوڈ کرنے پڑتے ہیں تو اگر یہاں پہ جاتا ہوں ریسنٹ ڈاؤنلوڈ کے اندار تو یہاں پہ میرے پاس کافی سارے ایسٹس ڈاؤنلوڈ ہوئے ہیں تو یہ رفکار کا ایک ایسٹ ہے اسے میں یہاں پکڑ کے یہاں اس جگہ لیا آتا ہوں تو اب یہ میرے پاس کار نظر آنا شروع ہوگی یہ بڑی زبردستی کار ہے بہت فٹ قسم کے لگ رہی ہے اور اگر میں روٹیٹ کر کے دیکھتا ہوں ابھی اس وقت جو میں نے سلینڈر ایڈ کیا تھا وہ اس کے رستے میں آ رہا ہے تو جس میں اس کے اوپر کلک کروں گا یہاں پیسے سلیٹ کروں گا اور اسے ادھر کر دوں گا اب میں سلینڈر کے اوپر اگر کوئی میٹیریل لگانا چاہتا ہوں تو یہاں پہ میں لیف سیٹ کے اوپر جاؤں گا یہاں پہ میڈیا کے اوپر کلک کروں گا یہاں پہ میرے پاس کچھ ٹیکشرز آ رہے ہیں ٹیکشرز کے اندر میں جاتا ہوں تو میرے پاس بہت سارے اور ٹیکشرز ہیں میں بمپ بھی کر سکتا ہوں بلینڈ بھی کر سکتا ہوں میں لیکن گلو کرنے کے اوپر فی الحال میں انہیں گلو کر لیتا ہوں میں گلو کے اوپر جاؤں گا یہاں پہ میرے پاس کافی گلو کے آ رہے ہیں اور اسے یہاں پہ لئے کے آکے اسے ایڈ کر دوں گا تو یہ میرے پاس تیکچر یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا اگر میں اس کو مزید دیکھنا چاہتا ہوں تو میرے رائٹ سائٹ پہ جب میں نے اسے سلیکٹ کیا ہوگا تو میرے رائٹ سائٹ پہ ایک موڈیفائی کا ونڈو ہوگا موڈیفائی کے ونڈو کے اندر میرے پاس تیکچر کی ساری ڈیٹیل آ رہی ہے یہاں سے جا کے میں چیزوں کو چینج کر سکتا ہوں جو کہ ہم بعد میں دیکھیں گے اب میرے پاس یہ ایک بنا ہوا ہے اگر میں اب اسے مزید ڈبلیکیٹ کرنا چاہتا ہوں تو وہ بڑا آسان طریقہ ہے اس کے اندر اس کے لئے میں جس جا کے اسے سلیکٹ کرتا ہوں یہاں سے کنٹرول کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ ایک اور بنا دے گا اور اگر میں اب اس کے اوپر تیکچر لگاؤں گا تو دونوں کے اوپر چینج ہو جائے گا سیم گوز ہمارے پاس اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ہم یہاں پہ اپنے کانٹن کے اندر جا کے چیزوں کو سرچ کر سکتے ہیں اور ایکزمپل میں یہاں جاتا ہوں فائر لکھتا ہوں تو میرے سامنے کچھ فائرز آ جائیں گی جیسے ہی میرے پاس ہیل فائر کر کے آ رہی ہے یہ پارٹیکلز ہیں اگر میں اسے یہاں پہ جسٹ ڈرائگ کر لیتا ہوں تو یہ اب یہاں پہ آ چکی ہوئی ہے اس کے بعد جب میں سپیس بار کے اوپر کلک کر کے پلے کروں گا تو آپ کو یہاں پہ یہ اس طرح سے فائرز نظر آنا شروع ہو جائیں گی سو اگر مجھے یہ چیز یہاں پہ اچھی نہیں لگتی تو میں اسے اس جگہ پہ بھی لے کے آ سکتا ہوں فار ایکزمپل یہاں لے آیا یا پھر اس کو اوپر تھوڑا سا لے جاتا ہوں یا پھر سرجسٹ گاڑی کے اوپر لے کے آنا ہے لیکن پھر اس کے بعد مجھے اسے واپس لے کے جانا پڑے گا اب دیکھو میں اس کو وہاں لے کے آ کے اس کو چھوڑ دیا تھا لیکن کیا ہے یہ اب یوں اس طرح سے موف کر رہا ہے یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ نیچے ٹائم لائن کے اندر اینی میشن آئی کلون خود بخود سیف کر رہا ہوتا ہے اس چیز کو فکس کرنے کے لیے جسٹ میں یہاں پہ وینڈو کے اوپر جاؤں گا اور ٹائم لائن کو لے آنگا اور ٹائم لائن کے اوپر لے جا کے اسے تھوڑا سا یوں ڈریک کر کے میں اوپر کرتا ہوں اور ٹائم لائن کے اوپر جا کے یہ جو یہ میں پاس ایک کی فریم ڈالا ہوا ہے اسے اٹھا کے میں پہلے شروع کے اندر لے آتا ہوں جب میں اسے شروع کے اندر لے آنگا اب میں اسے اگر پلے کر کے دیکھوں گا تو یہ اس طرح سے پلے ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب یہی ساری چیز ہے اب اگر میں گاڑی کو سلٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد اسے یوں کر کے آگے لے جاتا ہوں تو آپ یہ دیکھو یہ اینی میشن بھن چکے ہوئے اس کو اگر میں پلس کے سائن کے اوپر کلک کر کے دیکھوں تو یہ آپ یہ دیکھو یہ اینی میشن بھن چکے ہو سو ہم نے اس کے اندر ابھی کوئی کیمرہ وغیرہ ایڈ نہیں کیا تو اس کا مطلب ابھی ہم اس کے اندر رنڈر نہیں کر سکتے لیکن نیکسٹ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم وہ بھی چیزیں سیکھیں گے سو آج کے لئے اتنا ہی بہت ہے اگر آپ کے کوئی بھی کوئیسٹنز ہیں کسی بھی چیز میں آپ کو کوئی بھی کنفیوزن ہے آپ نیچے کومنٹ کریں اور بیسٹ اون ڈیٹ کومنٹس میں اپنے اگلی لیکچرز بھی ڈیزائن کروں گا سو زیادہ سے زیادہ چیزوں کے اندر انوالمنٹ شو کریں تاکہ یہ ہمارا آئی کلون کا کورس بہت زیادہ اچھا ہو سکے تو مجھے آپ کے کومنٹس کا فیڈ بیک کا اور پرابلمز کا انتظار رہے گا اپنی دعاوں میں خاص صورت میں یاد رکھے گا اللہ حافظ